دیکھیں گے کہ نمونیاں جو ہے وہ کیا ہے اور یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نمونیاں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو نمونیاں جو ہے ایک انفیکشیس ڈیزیز ہوتی ہے فیپنوں کی فیپنوں کی جو ہے یہ انفیکشیس ڈیز ہوتی ہے اور انفیکشن جو ہے ہوتا کیسے ہے انفیکشن پہلے یہ ڈیزیز کا تھوڑا جو ہے بیک راؤنڈ چیک کر لیتے ہیں انفیکشیس ڈیزیز ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے فیپنوں میں پس بن جاتی ہے پس ان لنگس ٹھیک ہے جی فیپنوں میں پس بن جاتی ہے اور برونکائی جو ہیں وہ نیرو ہو جاتی ہیں برونکائی نیرو یعنی سکڑ جاتی ہیں تانگ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے اس میں نمونیاں کی یہ بیماری ہوگی اس کے علاوہ نمونیاں کی جو ہیں کازیز کیا ہیں وجوہات کیا ہیں تو نمونیاں ایک بیکٹیڑیا ہے سٹرپرو کوکس نمونیاں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ انفرنزا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ال جی انڈ فنجائی فنگس کا انفیکشن جو ہے پیپنوں میں ہو جائے تو بھی نمونیاں جو ہے ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہو گا جی یہ تو ہو گئے اس کے کازنگ فیکٹر جو ہے یعنی یہ ہے نمونیاں کی وجوہات ہے کیا ہیں وجوہات بھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اب جی نمونیاں کی علامات سمٹمز کیا ہوتی ہیں جی نمونیاں کی جہاں پر سمٹمز آ جائیں گی آگے پہلو جو سمٹم ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ شیورنگ کامتا ہے بندہ جی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ شارٹ نیس آف بریت سانس یا چھوٹی ہو جاتی ہے پیل اور ییلو سکین کلر جو سکین ہے اس کا پیل ییلو کلر جو ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو سب سے بڑی علامات ہوتی ہے کہ کف بھی جو ہے وہ سیزن وائز ہے تو کف جو ہے کھانسی بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی علامات آگئی اب آ جاتا ہے کہ اس بیماری کی جو علاج ہے وہ کیا ہے تو علاج میں یہ ادھر سے مٹھائیں لگا ہوں جی علاج جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹریٹمنٹ اس کی کیا کریں چلو تو ہو تو کیا ٹھیک ہے لیکن اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں اس میں انٹی بائلٹکس استعمال ہوتی ہیں جو جو رسیم کو شدویات ہیں بیکٹریہ کو مارنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ سیف ٹرائی اکزون سوڈیم ٹھیک ہے جی سیف ٹیکس ایم کا جو انجیکشن لگایا جاتا ہے سیف ٹیکس ایم ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی انٹی بائلٹکس جو ہیں اس کی علاج میں اس سماع لکھتے ہیں جی شکریہ ٹرائی ایک neighboursаются